ہیلو ایوریون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے آج کی اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے گروپ ڈی ویکنسی دو ہزار چوبیس کے بارے میں کافی لمبے سمجھ سے جو ہے گروپ ڈی کے ویکنسی کا انتظار ہو رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ انتظار چھاتروں کو اس بات کا ہے کہ گروپ ڈی میں اس بار کولیفیکشن کیا رکھے جائے گی تو یہاں پر اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو ڈیسکس کرنے والے ہیں ایک ویکنسی کے مادیم سے اور یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چھاتروں کے لیے گوڈ نیوز ہو سکتی ہے اور کچھ چھاتروں کے لیے بیڈ نیوز ہو سکتی ہے اور یہ ویڈیو کو اگر آپ نے کلک کیا ہے تو اس کو لاسٹ تک جرور دیکھنا کیونکہ اس میں سارے ثبوت میں آپ کو دکھانے والا ہوں باقی چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ررسی ور ویسٹن ڈیلوی کے اگر آپ اوفیشل ویب سائٹ پر جائیں گے یا کچھ اور بھی اگر ویب سائٹ پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو کارنر میں ایک نوٹس دیکھنے کو ملے گا یہ نوٹس جو ہے نا وہ دو ہزار انیس والی جو گروپ ڈی کی ویکنسی تھی اس کے بعد یہاں پر لگایا گیا تھا اور اس نوٹس میں کیا دیا گیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس نوٹس میں بسیکلی کہا گیا تھا میں شورٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی دو ہزار انیس والی ویکنسی میں ہم نے ریلیکسیشن دیا ہے چھاتروں کو اور کیول ٹینٹ پاس والوں کو ایلیجیبل کر دیا ہے گروپ ڈی میں لیکن فیوچر کی جتنی ویکنسی آئیں گی اس میں جتنی بھی پوسٹ رہیں گی آپ کی انجینئرنگ اور میکینیکل ڈیپارٹمنٹ کی اس پہ ٹینٹ پلس آئی ٹی آئی مانگا جائے گا یا ٹینٹ پلس اپرینٹیشپ مانگا جائے گا اور کچھ جو پوسٹ رہیں گی آپریٹنگ ڈیپارٹمنٹ کی جو نون میکینیکل یا نون انجینئرنگ پوسٹ ہوں گی ان پہ ٹینٹ والی بھی ایلیجیبل ہو سکتے ہیں اور یہ نوٹس ابھی بھی ویب سائٹ پر لگا ہوا ہے بیچ میں کچھ ایسا ہوا کہ خان سر کی میٹنگ میں بولا آفیسرز نے کہ بھائی ہم آئی ٹی اٹھا دیں گے لیکن یہ نوٹس وہاں سے نہیں اٹھا تو ابھی تک اگر نوٹس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو کالیفیکیشن یہی ہے کہ میکینیکل اور انجینئرنگ پوسٹ پہ ٹینٹ پلس آئی ٹی آئی اور باقی آپریٹنگ والی پوسٹ پر کیول ٹینٹ والے ایلیجیبل ہیں اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہوں گا کہ کون کون سی پوسٹ ہے جس پر کیول ٹینٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اس رول کے ساتھ سے دیکھو یہاں پر کیا لکھا گیا ہے ٹینٹ کے ساتھ اپرینٹیشپ یا پھر ٹینٹ کے ساتھ آئی ٹی آئی اور یہاں پر جو پوسٹ آپ لوگ دیکھیں گے تو جیتری بھی آپ کی پوسٹ ہے workshop helper electrical کی یا پھر bridge والی civil والی track machine والی track maintainer والی یہ تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا track maintainer والی جو پوسٹ ہے نا اس پر بھی ٹینٹ کے ساتھ آئی ٹی آئی ہی مانگا گیا ہے اب non ITA والی کون سی پوسٹ ہے تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس والی لائن سے نیچے جیسے آپ کا medical کی department کی جو پوسٹ ہو گئی hospital attendant والی وہ والی ہو گئی اس کے علاوہ points man بڑی پوسٹ جس میں یہی ہے points man والی جس پر cable 10th والی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اب یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا konkan railway میں ویکنسی آئی ہے پہلے میں آپ کو وہی دکھا دیتا ہوں ایک بار یہ konkan railway corporation limited کی طرف سے vacancy آئی ہے اس میں group d کی technician کی station master کی alp کی بہت ساری اس میں vacancies آئی ہیں یہ vacancies بھی آپ کو دیا دوں اور یہاں پر یہ جو vacancies ہیں ان میں ان کی qualification بھی لکھی گئی ہے کل والے ویڈیو میں کسی نے comment کیا تھا کیا یہ private ہوتی ہے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں یہ konkan railway ہے کیا تو دیکھو konkan railway جو ہے نا 756 km کا ایک پورا corridor ہے جو مہاراستر گوگا کرناٹکا اور کیرلا کو جوڑتا ہے اب کیا یہ private ہے یا سرکاری ہے تو دیکھو konkan railway is not a zone but a separate entity within the indian railway network مطلب یہ کوئی zone نہیں ہے لیکن railway کی ہی entity ہے اب سیدھا سوال یہ ہے کیا یہ private ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں no konkan railway is not private یہ government کے انڈر میں ہی ہے یعنی کہ یہ indian railways کے انڈر میں ہی ہے تو یہاں پر جو vacancy نکلے گی وہ indian railways کے rule کے recording نکلے گی اور یہاں پر ابھی جو فلال میں vacancy نکلی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا اب اس کی qualification کی طرف ہم بڑھیں گے پہلے یہاں پر آپ vacancy دیکھو ssc کی vacancy ہے station master, commercial, supervisor, train manager technician, locopilot, pointsman اور track maintainer یعنی کہ یہاں پر group d کی بھی vacancy نکلی ہے اور ac کی qualification میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اب یہاں پر دیکھو آپ لوگ سب سے پہلے اگر بات کریں senior section engineer کی جو open market میں vacancy آتے ہیں وہاں پر بھی بی ٹیک مانگا جاتا ہے اور یہاں پر بھی بی ٹیک مانگا گیا ہے technician کی vacancy جو open market میں آتی ہے وہاں پر 10th کے ساتھ ITA مانگا جاتا ہے اور یہاں پر بھی 10th کے ساتھ ITA مانگا گیا ہے assistant locopilot کی جو open market کی vacancy آتی ہے اس میں 10th plus ITA 10th plus diploma والی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی same qualification رکھی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بات کریں ہم لوگ یہاں پر جو ہے آپ کا NTPC کی vacancy train manager والی station master والی goods guard والی تو open market میں جو vacancy آتی ہے تو graduation مانگا جاتا ہے جو کہ یہاں پر بھی مانگا گیا ہے یعنی کہ ساری post پر وہی qualification ہے جو open market کا qualification ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا یہ railway کا ہی part ہے کوئی الگ سے private limited تو یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ساری qualification open market والی ہے تو یہاں پر آپ لوگ ITI بولا گیا ہے اس notice کے according لیکن یہاں پر kevel اور kevel 10th pass from our recognized board وہ لوگ trackman کے لئے apply کر سکتے ہیں اور pointsman کے لئے بھی 10th pass والے apply کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ لوگ انداغہ لگا سکتے ہیں جب ساری چیزیں بلکل open market کی طرح same ہے qualification same ہے باقی post کا تو trackman کا اگر یہاں پر kevel 10th مانگا گیا ہے اور بلکل latest vacancy ہے تو یہاں سے بہت زیادہ chances ہیں کہ جب open market کی vacancy آئے گی وہاں پر بھی kevel اور kevel 10th مانگا جائے اب یہ یہاں پر تھوڑا سا confusion پھر بھی ہے کیونکہ website پر notice available ہے railway کا clarification نہیں ہے لیکن chances اب یہ بن رہے ہیں کہ شاید جو ہے آپ کا سبھی post پر 10th والے eligible ہو اس لئے میں نے لکھا تھا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے اچھی خبر کن کے لئے ہے جو kevel 10th پاس ہیں جن کے پاس ITI نہیں ہے اور بری خبر کن کے لئے ہے جنہوں نے 10th کے بعد ITI کر لی ہے ان کے لئے بری خبر اس لئے ہے کہ اگر 10th والے بھی apply کریں گے تو competition increase ہوگا جو کہ ITI والے student نہیں چاہتے ہیں تو یہ بیسکلی پورا update تھا یہاں پر I hope آپ کو ویڈیو سے help جرور میری ہوگی ساری چیزیں میں نے آپ کو official notice کے مادیم سے دکھائی ہیں ایسی ویڈیوز ہماری چینل پر آتے ہیں اس لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کی کیا رائے ہے کیا گروپ ڈی میں کیول 10th ہونا چاہیے یا پھر 10th کے ساتھ ITI ہونا چاہیے کومنٹ میں جرور بتائیں